اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں مٹن کے قیمے کے سموسے اور یہ دیکھو بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے بہت زائقے دار بنے تھے اور اس کا جو طریقہ ہے بنانے کا وہ تو اتنا آسان ہے نا ویسے بھی افتار کے وقت ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز بنائے تو گھر میں سبی کو پسند آئے اور کم وقت میں بن کر تیار ہو جائے جسے بنانے میں جھنجڑ بھی نہیں ہو اور بہت آسان طریقہ بھی ہو تو چلو ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر یہ میں نے قیمہ لیا ہے پاو کلو یہ میں نے ہاتھ کا قیمہ لیا ہے آپ چاہے تو میں شین کاوی لے سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو تو یہاں پر میں نے اسے دھو کر رکھ دیا تھا کسی چھنی میں رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین ہو جائیں اب یہاں پر میں نے کچھ مسالے لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں اس میں کون کون سے مسالے ایٹ کروں گی تو یہاں پر آپ کو جو اسکرین پر نظر آرہ ہے صرف اتنی ہی مسالے میں ایٹ کروں گی میں نے ادھا نیمبو لیا ہے ہری مرچ لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے پیاز لیا ہے نمک لیا ہے دھنیا پاوڈر کالی مرچ زیرا پاوڈر لال مچ پاوڈر سب سے پہلے کڑھائی میں میں ایٹ کر ہوں دو چمچ اوائل آپ کو ہی سب ہی اوائل لے سکتے ہیں میں سرسو کا تیل ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے صرف دو چمچ ہی تیل لیا ہے زیادہ نہیں ایٹ کرنا ہے وانا تو سمو سے بناتے وقت کھل جاتے ہیں وہ اچھے سے پیک نہیں ہو پاتے ہیں تو کم ہی تیل کا استعمال کیجئے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے باریک چوپ کی ہوئے پیاز لے لئے تھے اور اس میں سے صرف آدھے ہی پیاز میں نے اس میں ایٹ کیے کڑھائی میں اور آدھا پیاز میں نے بچا لیا ہے وہ بعد میں ایٹ کروں گی پیاز کو میں ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لوں گی پھر میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا قیمہ ایٹ کرنے کے بعد بھی میں اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لوں گی کہ قیمہ کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے جب اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دھنیا پاودر جو میں نے آدھا چمچ لیا تھا آدھا چمچ میں نے لیا ہے لال مرچ پاودر آدھا چمچ میں نے اس میں کالی مرچ زیرہ پاودر ایٹ کیا ہے آدھا چمچ میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر دو ہری مرچ لیٹی میں نے باریک کٹی ہوئی وہ بھی ایٹ کر دیا ہے آدھا کوتھ میر میں آدھا ڈال رہی ہوں اس میں جو ہرہ دھنیا لیا تھا آدھا اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا بچا لوں گی اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اسے میں ڈھک کر پکاؤں گی پندرہ منٹ کے لئے لو فلیم پر تاکہ جو قیمہ ہے اچھی طرح سے گل جائے قیمہ کو پکتے ہوئے لگ بگ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے کھول کر چیک کر لیتی ہوں یہاں پر اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے گل بھی گیا ہے اگر آپ کی قیمہ میں ذرہ سا بھی پانی ہے تو آپ اسے خوشک کر لیں ہائی فلیم پر بینا ڈھکیں اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بچا ہوا ہرا دھنیا اور یہ جو پیاز میں نے بچا لیتی سٹارٹنگ میں وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی اور آدھا لیمن اس میں نچوڑ دوں گی اور اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ آپ اس میں اچھی طرح سے گھول مل جائے تو یہاں پر سموسے کی فیلنگ بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے میں اس کو سائٹ پر رکھ دیتی ہوں اور جب تک کہ دیکھ لیتی ہوں کہ سموسے کو کس طرح سے چپکانا ہے تو سموسے کو ریپ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اور اس کو خوب اچھی طرح سے پھیٹ لوں گی اگر آپ کو انڈے سے چپکانا نہیں پسند ہے تو آپ تھوڑا سا مہدے کاٹا یا پھر گیہوں لے سکتے گیہوں کاٹا اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر سلڑی سی بنا کر اس سے بھی آپ انڈے کو ریپ کر سکتے ہیں پر میں یہاں پر انڈا لیتی ہوں مجھے یہ زیادہ ٹھیک لگتا ہے کیونکہ یہ آسان بھی لگتا ہے خلیگ انڈا فیٹو اور اس سے چپکانے لگ جاؤ تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے ایک سموسے کی پٹی لے لیا ہے میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے جیسا آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے بلکل اسی طرح سے آپ کو اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اب میں اس کو قیمے سے فل کر دوں گی آپ جتنا چاہیں قیمہ اس میں بھر سکتے ہیں جتنا اس میں آ سکتا ہے میں نے لگ بھگ ایک سے دیڑ چمچ کے قریب میں نے قیمہ اس کے اندر فل کیا تھا اور اب اسے میں اسے چپکا دوں گی انڈے کی مدد سے جو میں نے ہاں پر انڈا فیٹ کر لیا ہوا ہے اسے میں اس پر لگا دوں گی سموسے کے اوپر اور اسے اچھی طرح سے چپکا دوں گی اس سے بہت اچھی طرح سے چپک جاتا ہے اور قیمے کی جو فیلنگ سے وہ باہر بھی نہیں آتی ہے بلکل نہیں کھلتا ہے سموسا آپ ایک بار ضرور ٹرائے کرنا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور یہاں پر یہ میں نے ریڈی میٹ سموسے کی پٹیا لیتی کیونکہ رمضان کے وقت بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہاں سموسے کی پٹیا بناتے بیٹھیں گے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے میں ریڈی میٹ ہی use کرتی ہوں تو بلکل اسی طرح سے میں نے سارے سموسے بنا لیے تھے اور یہاں پر میں نے پہلے سے ہی تیل کو گرم کر لیا ہے اس میں میں سارے سموسے اٹھ کر دوں گی تیل کے اندر اور لو فلیم پر اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لوں گی تو سموسے ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو چکے تھے تو میں نے اسے ٹرن کر دیا تھا اور ادھر سے بھی خوب اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی سنہیرا ہونے تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ سموسے کافی ٹائم تک کرسپی رہے اس میں کرنچی نس برقرار رہے تو آپ اسے لو فلیم پر ہی فرائے کیجئے اس سے وہ کافی ٹائم تک کرنچی نس ان میں برقرار رہتا ہے تو یہاں پر سموسے بن کر بلکل تیار ہو چکے ہو اگر آپ کو یہ ریسپے آسان لگی ہے اور پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اللہ حافظ